نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی چھوٹے اور عام لوگ یہ جرت نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں یہ سب آپ کے پڑوسی تھے جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھیک دیتا جب ہانڈی چولے پر چڑی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا یعنی کھانا خراب کر دیتا آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے پھر اسے راستے میں پھینک دیتے امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تانو تشنی کرتا آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا یعنی اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتا اسی طرح اس کا بھائی عبی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا اے محمد میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے رزانہ تین سا خوراک کھلاتا ہوں اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا بل انا اقتلوک انشاءاللہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا اور ایسا ہی ہوا کہ اہد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا ایک روز یہی عبی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لائیا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا ایک بار اقبہ بن ابو معاید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا یہ بات اس کے دوستو بھئی ابن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے اتاب کیا اور کہا یعنی ڈانٹا اور کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ تو اس نے ایسا ہی کیا پیر پریشر میں ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا اس کے دو بیٹوں اتبہ اور اتابہ کے عقب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں رقیہ اور امہ کلسوم تھیں یعنی یہ دونوں آپ کے داماد تھے ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنہ سامنا حرام ہے اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آ جائے تو اس گھر کا حال کیا ہوگا اور وہ بھی کوئی اور وجہ نہیں سوائے دین کے ابو لہب کے بیوی ام جمیل اروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی وہ کانٹے دار ڈالیاں لاکر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں اسے صورت تبت یدہ ابی لہب نازل ہونے کا پتا چلا یعنی اس کو ام جمیل کو تبت یدہ ابی لہب نازل ہونے کا پتا چلا تو ہتھیلی میں پتھر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی آپ خانہ کعوہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے موں پر دے ماروں سن لو میں بھی شائرہ ہوں اس کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے وہ کیا تھا شائری ہے تو مقابلہ کرنے لگی اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی مضممم عسینا ہم نے مضممم کی نافرمانی کی اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرس سے چھوڑ دیا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا مارا اتنی لقد اخذ اللہ ببسرہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بچاہ رہا تھا قرآن مجید میں بھی آتا نا واللہ یعصمک من الناس گویا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا کسی کی بھی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے سکتی ہاں وقتی طور پر انسان کے لیے امتحان ضرور ہوتی قرآش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں محمد کا معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو اور مزمم کا معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے اور آپ کا نام محمد تھا اخنص بن شرائق سقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے عذیت پہنچاتا نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جنجوڑتے ہوئے فرمایا تیرے لئے خرابی در خرابی ہے پھر تیرے لئے خرابی در خرابی ہے اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے یعنی نماز کو اس نے کس طرح کس حکارت کے ساتھ مٹی پر سر رکھنے سے تشبیح دی انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا لا تعزیٰ کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روندے گا لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے بھاگ رہا ہے واپس اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے ٹرینچائیڈ اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں آپ نے فرمایا لَوْدَنَا مِنِّي لَخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُزْوًا عُزْوًا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس کا ایک ایک عزو اچھک لیتے ایسے ہی بدبختی اقوہ بن نبی معید کے حصے میں بھی آئی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلان کے اونٹ کی بچہ دانی لائے یہ اونٹ نہیں ہونا چاہیا یعنی اس کا جو رحم ہے جس میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے عام طرح پر ہوتا ہے کہ جس سیک میں بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ اٹھا کے پھیک دیا جاتا ہے کھوڑے کبار میں تو جانور بھی جب بچہ پیدا کرتے تو ان کے اندر سے اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں پلیسنٹا تو پلیسنٹا جو ہوتا ہے وہ انتہائی گندی چیز وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پر ڈال دیں اس پر خوم کا بدبخترین آدمی اقوہ بن ابی معیت اٹھا اور بچہ دانی لاکر انتظار کرنے لگا جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندوں کے بیچ میں ڈال دی پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے ادھر آپ سجدے ہی میں رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آئیں اور آپ کی پیٹ سے بچہ دانی دور پھینکی تب آپ نے سر اٹھایا سوچئے اس کے اندر جو بھی خون اور گندگی ہوگی وہ ساری رس رس کر نیچے آ رہی ہوگی لیکن آپ سجدے میں ہی رہے اور فرمایا اللہم علیکہ بی قریش اے اللہ تُو قریش کو پکڑ لے کیونکہ اب حد سے معاملہ گزرتا جا رہا تھا یہ بدعہ ان پر شاک گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بدعہ کی اللہم علیکہ بی فلان و فلان اے اللہ فلان کو پکڑ لے اور فلان کو اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کو بدعہ نہیں دی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ آپ کو تنگ کر رہے تھے تو اس لئے آپ نے کہا آپ کے الفاظ آپ دیکھئے کہ اللہم علیکہ بی قریش اللہ اس قریش کو سنبھال لے اور جو جو تنگ کر رہے تھے ایک ایک کو کہا کہ اللہ ان کو سنبھال لے کیونکہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزا کرنے والے پانچ بڑے افراد تھے ان پانچ کے نام خاص طور پر آنے چاہیں ولید بن مغیرہ مخزومی اسود بن عبدیغوس زہری ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی حارس بن قیس خزعی اور عاس بن وائل سہمی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لئے تنہا اللہ آپ کو کفائد کرے گا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی مگر جبریل نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوہ ثابت ہوئی اسی طرح اسود بن عبدیغوس کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقا کی بیماری ہو گئی تھی نہیں پیٹ پھولنے لگیا تھا پانی بھر گیا تھا اس میں اس استسقا موسیٰ اسے یہ لفظ استسقا پیٹ کی بیماری کرتی پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بلاخر وہ اسی سے مر گیا اسفد بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچا پہنچا کر بہت تن کر دیا تو آپ نے بدعا کی اللہم اعمی بس رہو و افکل ہو لدہو اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا اس کا کانٹا پاؤں کے طلبے میں چھپ گیا اس کا زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی اللہ اللہ وبرکاتہ